موسیقی لیسکو میں بدستور میٹرز اور کیبلز کی کمی سارفین خار ہونے لگے سارفین نے کنیکشن کے حصول کے لیے مہینوں سے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہزاروں کی تعداد میں خراب میٹر بھی تبدیلی کے منتظر بادامی باغ منڈی کی منتقلی کا معاملہ محکمہ ذرات اور آٹھتی اسوسییشن کا پھردہ شدت اختیار کر گیا اسوسییشن سردر میاں فیصل مجرید کا منڈی کی منتقلی سینکار کہتے ہیں منڈی کالا خطائی روڈ پر منتقل ہوئی تو احتجاج کریں گے بارش نے شہر کا موسم پشکوار کر دیا تھنڈی ہوا چلنے سے سردی کا احساس بڑھ گیا آج کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مہکمہ موسمیات نے کل تک وقت پہ وقت پہ سے بارش کی پیش کوئی کر دی شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش گل بک مال روڈ جیل روڈ لیبرٹی اور کلمہ چوک میں بوندہ باندی جلو کنال روڈ مغلپورا دھرمپورا میں بھی بارش تھنڈی ہوا سے خونکی میں اضافہ ہو گیا طب اور شام کے اوقات میں شہریوں کے پہناوے بھی تبدیل ہونے لگے شہر میں مسلسل بارشیں شہریوں پر ڈینگی کا خطرہ مندلانے لگا ایک ہی روز میں چالیس افراد کو ڈینگی مچھر نے کارٹ لیا مختلف اتفتالوں میں ڈینگی کے پچپن مریض ذریعہ علاج روہ سال ڈینگی کے مریضوں کی تعداد دو ہزار چھے سو چونسٹھ ہو گئی پنجاب میں سموک کی صورتحال تعلیمی اداروں میں بدھ کی چھٹی کا فیصلہ آج ہوگا وزیراعلا محسن نقوی کی زیر سدارت اجلاس طلب پیٹرول مصنوات کی قیمتوں کے بعد کرائیوں اور اشواء کی قیمت میں کمی کا فیصلہ ہوگا پیٹرول کی قیمت میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کیا چاہے گا پنجاب میں سرکاری سکولوں کی نشکاری کا معاملہ آگیگا آج سے لاہور کے مختلف فقامات پر احتجاج کا اعلان اسازہ تنظیموں نے احتجاج کی حکمت عملی تبدیل کر دی مظاہرے کے لیے ایک گھنٹہ پہلے سکولوں کو احتجاج کے مقام اور ٹائم بارے آگاہ کیا چاہے گا شہر میں نظام تعلیم مفلوج ہو کر رہ گیا پنجاب بھر کی ٹیچرز یونین سراپ احتجاج اسازہ کا کلاسز کا بائیکارٹ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ترجمان ٹیچرز یونین کے مطابق لاہور میں تعلیم کا مکمل بائیکارٹ ہے کوئی بھی ٹیچر کلاسز نہیں لے رہا تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر ریلوے ملازمین کا پاراہی پریم یونین کلاس پور کے ملازمین کا تنخواہیں ناملنے پر احتجاج ملازمین نے لوکو شیڈ میں کام بند کر دیا انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی کہتے ہیں تنخواہیں ادا کرنے تک احتجاج جاری رکھیں گے مہنگائی کے سطح شہریوں کے لیے حکومت کے جانب سے معمولی ریلیف پیٹرول چالیس اور ہائی سپیڈ ڈیزل پندرہ روپے لیٹر سستا نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت دو سترہ سی روپے اٹھتیس پیسیفی لیٹر ہو گئی کرائے کم ہوئے ناشائے خورو نوش منافع خورو کی منمانیات جاری پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں کم ہونے پر شہریوں کا ملا جھلا ردی عمل کہتے ہیں ریلیف آرزی ہے کچھ دن بعد قیمتیں دھگنی کر دی جائیں گی آلمی منڈی میں پیٹرول سستا ہونے کے باوجود کمی اونٹ کے موں میں زیرے کے مترابق ہے روپے کی قدر میں بہتری اور ڈالر کی تنسلی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ دو پیسے سستا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو ست چہتر روپے ساٹھ پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے ڈالر اور پیٹرول سستا ہونے کے باوجود اشوائے خورونوش بدستور مہنگی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکی سرکاری نرف نامہ نظر انداز آلو اور پیاس کی قیمت میں بارہ سے پندرہ روپے کلو اضافہ پارمی انڈے بھی تین روپے مہنگے بارہ انڈے تین سو چوتہ روپے کے ہو گئے اربوں روپے کا بجٹ اور وسی وسائل کے باوجود پولیس کی کارکردگی تناصلی کا شکار چہر میں ہونے والے سٹریٹ پرائیم میں تیس وسط اضافہ روان سال مقدمات کی تعداد تین لاکھ تک جا پہنچی دکیتی مضاہمت پر سترہ افراد قتل کر دیئے گئے مہنگائی نے پنجاب پولیس کی وردی کا بجٹ بڑھا دیا روامالی سال یونیفارم کے لیے مقدمت چالیس کروڑ روپے کم پڑ گئے پولیس حکام کے مطابق جیکٹس چھوز شرٹس اور بیلز کی خردداری کے لیے مزید دو عرب درکار ہیں قیمتیں بڑھنے سے ریٹس میں مزید اضافہ متوقع نگران وزیرالہ پنجاب محسن اکوی کا بند روٹ کا دورہ کنٹرول ایکسس کوریڈور پروجیکٹ کا جائزہ لیا محسن اکوی نے سائٹ پر جواری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا کمیشنر محمد علی رندھاواز شریف انجینئر الڈیئے نے وزیرالہ کو پروجیکٹ پارے بریفنگ دی محسن اکوی کی منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت شہر میں جاری ترقیاتی کاموں میں تیزی خالد برچوک انڈرپاس کی تعمیر میں اہم پیش رکھ انڈرپاس کی تمام بائلیں صرف 32 روز میں مکمل کر لی پروجیکٹ کا مصموعی طور پر 54% کام مکمل کر لیا گیا کمیشنر لاہور کہتے ہیں پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئکار لا رہے ہیں کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر سدارت اشلاس بزنس پلان اور ریسورچ جنویشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا کمیشنر لاہور نے کہا سرکار ملاک ویلیو کے اتبار سے مارکٹ میں بہترین ریٹنگ پر ہیں نیلامے یا پروک کم رقم میں نہیں ہو سکتی نگران وزیرالہ سے مراکش کے لیے نامزد پاکستانی سفیر سمی ملک کی ملاقات موسی نکوی کی سمی ملک کو مبارک بات اور نے خواہشوات کا اظہار کہا سکافت، سیاحت اور تجارت کی شعبوں میں بے پناہ مواقع سفیر کی حیثیت سے حکومتی سطح پر باہمی رابطوں کو مجزید بڑھائیں گے نگران وزیرالہ سے رکن برطانوی پارلیمنٹ خالد محمود کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور آورسز کے مسائل پر تبادہ خیال گیا موسی نکوی نے کہا پاکستان میں برطانیہ ترقی اور خوشحالی کے مصبوط پارٹنر ہے خالد محمود کا کہنا تھا موسی نکوی نے اپنے کام سے نام پیدا کیا ہے ماحولیاتی تبدیلی سے انہیں بردات ماہ ہونے والی سبزیوں کی کاشت کا منصوبہ ناکام زراعت افسران نے پینڈی بورٹ کو آگاہ کیے بغیر پی سی ون تبدیل کر دیا محمد زراعت افسران کی مسلمانہ غفلت سے ایک بھی فصل کاشت نہ ہو سکی خزانی کو چھبیس کروڑ انتالیس لاکھ کا نقصان منشیات فروشوں کے گیرد گھیرہ تنگ ہیئر پولیس نے منشیات فروش تھر لیا ملزم سے دو کلوں سے زائد چورس پر آمد ملزموں کا شہر کی مستلیف علاقوں میں منشیات بیشنے کا اعتراف مقدمہ درچ کر لیا گیا جالی ڈگری والا وکیل اسسننٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بن گیا سیکیرٹری قانون نے عہدے سے ہٹانے کے لیے نگران وزیرالہ کو سمرے ارسال کر دی گورنر بلیو رحمان نے سیکیرٹری قانون کو اشتیاب گوھر کے خلاف کاروائی کے لیے مراسطہ لکھا تھا جنہ ہاؤس حملہ اور جلاو گھراو کا کیس پی ٹی آئر رحمہ عصد عمر کی ساتھ مقدمات میں عبوری زمانت پر سمان انصدادر دشتگردی عدالت نے عبوری زمانت میں 31 اکتوبر تک توسی کر دی پروسیکیوشن کی جانب سے مقدمات کا ریکارڈ پیش نہ کیا چاہ سکا میاں صاحب کو جی واپس اپنا ملک ہے ان کو ہونا ہی در پاکستان میں چاہیے تھا اور ظاہر ہے واپس آئیں گے تو جو قانون ہے اسی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے لیکن اگر آپ میری ذاتی خواہش پوچھیں تو میری ذاتی خواہش تو یہ ہوگی کہ ایک جماعت کو جلسے کی اجازت ملی تو سب کو ملنے چاہیے اسد عمر کی پیشی کے موقع پر عدالت میں گفتگو کہا نواز شریف واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے خواہش تو انتخابات جلد ہو پلسطین کے لیے آواز نہ اٹھانے سے کسی کی خوشنودی نہیں ملے گی ہائی کورٹ میں فروخ حبیب بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت عدالت میں بازیابی کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا آئی جی پنجاب نے فروخ حبیب کی حراست میں نہ ہونے کی رپورٹ پیش کی جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی نو مئی کو گل برگ اور راہت بیکری چوک میں پولس کاریاں چلانے کا کیس ایٹی سی کے احکامات نہ ماننے پر سپریڈنٹین جیل کورٹ لکپت طلب عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشید اور میا محمود راشید کے جیوڈیشل ریمان میں چودہ دن کی توصیق کر دی راہت بیکری چوک میں پولس گاڑیاں جولانے کا کیس پی ٹی آئے سوشل میڈیا ایکٹیویس سنم جاوید اور افشان تاریخ کی ایٹی سی میں پیشید سنم جاوید سمیت مرضیمان کے جیوڈیشل ریمانٹ میں چودہ روز کی توصیق عدالت کا مرضیموں کو تیس سکتوبر کو پیش کرنے کا حکم ارگنائز کرائیم یونٹ اقبال ٹاؤن کی تفتیش میں بڑی پیش رفت تفتیش کے مطابق آبی باکسر نے اربن روپے کے پلازے اور فلیٹ بنا رکھی ہیں ہاؤزن سوسائٹیس سے بھتہ مانگنے کے ثبوت بھی مل گئے ملزم کے اکاؤنٹ سے کروڑا روپے کی منی لانڈری کے انکشافات پولیس حلکاروں کی ویل فیر کے لیے آئی جی پنجاب متحرے غازی حلکاروں کے علاج کے لیے بائیس لاکھ سے زائد کے پنج جاری ڈاکٹر اسمان ننور کا غازی حلکاروں کے بہترین علاج کے لیے ایک دماغ کا حکم چی سی پی آفیس میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سس پی ایڈمین آفیت نظیر نے ویل فیر فنڈز کے چیک تقسیم کیے چودہ غازیوں میں چیک تقسیم کیے گئے چونتریس خصوصی بچوں کے والدین میں بھی چیک تقسیم کیے گئے سرسٹری نیشنل ہاکی چیمپینشپ میں پنجاب پولیس کی شاندار کارکربگی پولیس ٹیم نے کارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا اسلام آباد کو ایک کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے دی آئی جی ڈاکٹر اسمان انولڈ کی کھلاڑیوں کو شاندار کارکربگی پر شاباز اور علامہ اقبال میڈیکل کالیج میں ورلڈ اینستیسیا دے کی مناسبت سے آگاہی واپ اور سیمینار وزیرہ سہب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی خصوصی شرکت پرنسپل امید الدین میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر سردار زفرال فرید اور پروفیسر ڈاکٹر اشرف زیابی شریک ہوئے موسیقی